ہاں کھل گئی السلام علیکم ویورس کیس ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج کچن میں صفائی کی باری آگئی ہے تو آج میں نے سوچا کہ آج تھوڑی سی کچن کی بھی کلیننگ کر لی جائے تو یہی میں نے اس کو میٹ کو اوپر چڑھا دیا تھا اس کو بولا کہ اوپر چھت کی دیوارے وغیرہ جسے اس یو جل میں نے آپ کو ساری ویڈیوز دکھائیں کہ سب سے پہلے تو اوپر سے صفائی شروع ہوتی ہے یہ بھی ایک ٹیپ ہے کہ اگر ڈیپ کلیننگ کرنی ہو تو سب سے پہلے اوپر سے صفائی شروع کریں اور پھر نیچے کی طرف ساری صفائی لے کر آئیں کیونکہ اگر نیچے سے صفائی سٹارٹ کریں گے جو نیچے سے تو ہو جائے گی پھر اوپر کی جتنی بھی ساری گندے وہ جتنی آپ میں نیچے کریں وہ ساری دوبارہ سے گندی ہو جائے گی تو ڈیپ کلیننگ سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اوپر سے سٹارٹ کریں اور پھر نیچے کی طرف سارا لے کر آئیں اوپر سے میرے گینے کا مقصد یہ ہے کہ اوپر سے شروع کریں اور پھر نیچے کا کام شروع کریں پہلے اوپر کمپلیٹ کر لیں اور پھر نیچے کی طرف کمپلیٹ کر لیں یہ دیکھیں یہاں پہ ویسے کو زیادہ تو مجھے کچن کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو کمپلیٹ آپ کو یہ ساری نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً تو ایز یو جل روزی تقریباً تو ساف ہوئی رہوتے ہیں میں آپ کو اندر سے بھی دکھا دوں تو یہ دیکھیں یہ سارے مسالے کے جار پڑے ہیں یہ بھی تقریباً روز ڈیلی میں ڈیلی تو نہیں ہے ایک یا ایک دو دن چھوڑ کے میں کپڑے سے ساف کر لیا گھرتی ہوں یہ دیکھیں یہ سارے مسالے کے جار ڈالوں کے جار سب رکھے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہے میرے یہ مشین سارے اپلائنسز رکھی ہوئی ہیں تو یہ ساری یہ بھی تقریباً یہ بھی ہر دوسرے تیسرے دن میں یہ سارا اندر سے تو نہیں کر سکتی لیکن یہاں آگے آگے سے سب مشینیں وغیرہ اٹھا کے میں کر لیا کرتی ہوں جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے اور یہاں پہ یہ سارا میرا پینٹری باکس ہے یہ دیکھیں یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پہ یہ گلاس وغیرہ کیا ہے تو یہ بھی تقریباً تو ہر دوسرے تیسرے دن یہ بھی صفائی ہو جائے کرتی ہے کیبینٹ میرے بہت کام ہے تو مجھے اتنی زیادہ ٹینشن ہی ہے کچن کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے تو اس لئے مجھے رکھنے رکھانے میں تو زیادہ پریشان ہی نہیں ہوتی ہے تو اس کو بھی ابھی میں نے یہ دیکھیں یہ برطن دھول گئے گے تو اس کو بھی میں نے آپ کو دیکھوں یہ بھی سارا میں نے سیٹ کر لیا ہے صفائی اندر سے کر کے تو یہ بھی میں نے سیٹ کر لیا ہوئے بس ابھی مجھے یہ جو ہے یہ درازوں کی تھوڑی بہت کلیننگ کرنی ہے یہ درازوں کی تھوڑی کلیننگ کرنی ہے ان کی تھوڑی سی سارے یہ نا یہاں سے وہاں ہو گئے تو ان کو بھی میں اچھے سی سی کر لیتی ہوں اور یہ بھی اس کے اندر گیس کا پائپ اغیرہ دیا ہوئے اور یہاں پہ ایکسٹرا جار اغیرہ جو میری بچ جاتی ہیں وہ میں یہاں رکھ دیا کرتی ہوں ٹھیک ہے جی ابھی سارا کچھن گھنٹا پڑا ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا سارا کچھن اولٹا ہوا ہوئے تو یہ بس یہ میڈ آتی ہے دونوں مل کے ہم صفائے کر رہے ٹھیک ہے جیسے ہی تھوڑا بہت ہوتا جاتا ہے تو میں آپ کے ساتھ شکل کرتی ہوں یہاں پہ یہ چمنی کے پاس بھی یہ لگا رہی ہے یہ وہی سرف جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ہوم میٹ سرف بتایا تھا یہ وہی سرف کپانی بنا کے اور اسی سے صفائی ہو رہی ہے کیونکہ یہ سرف ماشاءاللہ اتنا زبردہ سے کہ ہر چیز اچھے سے کلین کر دیتا ہے اس لئے مجھے کوئی زیادہ ہے چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی اور نہ ہی میری چمنی کے اوپر اتنی گریز جمتی ہے کیونکہ میں نے بتایا ہر چیز کو میری ڈیلی ہے نا کلین کرنے کی عادت ہوتی ہے تو یہاں پہ نیچ آپ کو یہ فرش پہ میں کیا کرتی ہوں جو بیٹنے کا جو پٹی کےتے ہیں یا کیا بیٹنے والی جو ہوتی ہے تو میرے پاس وہ تھوڑی اونچی والی بھی ہے تو اس کے اوپر میں چڑھ کے اور روزانہ ڈیلی میں اس پہ سرف کی جالی لگا کہ کپڑا مار دیا کرتی ہوں تو اس لئے مجھے زیادہ اتنی ہے نا ضرورت نہیں پڑتی ہے بس یہ جو اندر کی طرف یہ بورڈ لگا ہوا ہے اس پہ میں نے اس کو بولا کہ اچھے سے یہ سرف کی جالی لگا کے اور اس کو گلے کپڑے سے اور اچھے سے ساف کر کے اس کو سوکا کر دے گی تو یہ چمنی میری جو ہے اچھے سے ساف ہو جائے گی اور اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ساری اس نے پٹیوں پہ سرف کی جالی وغیرہ لگا دی ہوئی ہے بس اس کو کپڑے سے سفائی کرنے کی ہے تو بس اس کو میں دیتی جا رہی ہوں کیونکہ میں کہ جو نا میں آپ سوچ رہوں گے کہ میں خود اوپر چڑھ کے کیوں سفائی نہیں کرتی تو نہیں میرے سے نہیں اوپر چڑھ کے سفائی کی جاتی ہے پہلے کر لیتی تھی جب جان اجازت دیتی تھی تو کر لیتی تھی کیونکہ جان میں نے اپنی جو ہے وہ خالی سفائیوں کے پیچھے ختم کر دی ہوئی ہے تو اب جو ہے وہ میری جان اجازت نہیں دیتی کمر میں درد ہونے لگ جاتا ہے یا پھر ٹاؤں میں درد ہونے لگ جاتا ہے اوپر چڑھتی ہوں تو یا پھر مجھے چکر آنے لگ جاتے ہیں تو یہ میں جو زیادہ تر اوپر والے جو کام ہیں وہ میں میٹ وغیرہ سے یا بچوں سے کروالیا کرتی ہوں میں خود اوپر نہیں چڑھ پاتی ہوں تو آپ خود بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ خود تو کرتی نہیں ہے نہیں اپنے زمانے میں بہت کیا کری ہوں اتنی صفائیاں کری ہیں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی خود ہی کر لیا کرتی تھی لیکن اب بھی نہیں کر پاتی میں اوپر نہیں چڑھ سکتی ہوں تو اس لئے میں اوپر کا کام جو جتنا بھی نیچے بیٹھ کے سارا کام میں نیچے والا جو بھی ہوتا ہے وہ سارا یہ دیکھ کہ آپ کو نظر آ رہا ہو یہ سارا کام نیچے کے قیبنٹ کا میں کر لیا کرتی ہوں لیکن اوپر کا کام جو ہے ہر تھوڑے تھوڑے دنوں میں میں کروا لیا کرتی ہوں تو وہ اچھے سے صفائی ہو جایا کرتی یہ ہو اور یہ جو ہوتے نا اس کو بھی میں تقریباً یہ اتنا اتنی تو ہے کہ میں اس کو تھوڑا کوئی اونچی چیز لے کے اور اس کے اوپر چڑھ کے اور میں یہ ہوت تو نیچے سے ہی ساف کر لیا کرتی روزانہ جہاں جہاں تک یہ کیبنٹ پر میرے ہاتھ جاتے ہیں وہ میں روزانہ ڈیلی کر لیا کرتی ہوں تو آج تھوڑا سا اوپر سے کروانا تھا تو میں نے اوپر اس کو میٹ کو بھولا کہ اوپر چڑھ کے وہ مجھے یہ تھوڑا جالے والے کا ڈنڈا گھوما تو اوپر سے سا اچھے سے تھوڑی سا مجھے کلیننگ کر کے دے تو یہ کار رہی ہے یہ بجاری ہے چھے یہ دیکھیں جی آئی یہ بیسن کی باری تو یہ بیسن کے اندر ہے یہ جو ڈش واش پاورڈر آتا ہے جیسے ہم برطن جیسے دیکچیں وغیرہ ہم جسے ساف کرتے ہیں تو یہ میکس پاورڈر ہے تو اس کو میں نے اس پہ ڈال کے اور اب اس کو یہ بہت بول رہی ہوں کہ یہ جو اس کو رپرائٹ کا سپنج آتا ہے تو یہ اس سے رگڑے گی تو یہ اس کی شائننگ ہے نکل کے آ جائے گی واپس یہ دیکھیں یہ نلکے پہ بھی لگا رہی ہے آپ ابھی اس کا ریزرٹ دیکھ چیئے گا کتنا زبردہ ساجتا ہے یہ جو میکس پاورڈر آتا ہے یا بھلے آپ کو یہ ضرور ہی نہیں ہے میکس پاورڈر نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی جو ڈش ووش پاورڈر جو استعمال کرتے ہو تو وہ آپ اس کے اوپر بیسن کے اوپر چھڑک دیں اور اس کے سکوچ بریٹ جو آتے ہیں اگر آپ کے پاس سکوچ بریٹ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر وہ جو برطند ہونے کے تار آتے ہیں تو ان سے بھی آپ اس کو رگڑیں گی تو یہ بلکل چمک کے سامنے آ جاتا ہے اور اچھے سے ساپ ہو جاتا ہے یہ بھی آپ کو اندر خوشی اندر مار کے دکھا یہ جیسے یہ لگاتی جا رہی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس کی شائننگ دیکھیں کتنی نکل کے باہر آتی ہے یہ دیکھیں بلکل ایسا ہو جائے گا جیسے ابھی نیا آیا ہو کچھ ہی اس کی ڈبی نکل کے اس کے اندر لگا یہ دیکھیں پھر یہ ڈبی بھی اس کو دھولوالوں گی یہ دیکھیں اس کے اندر ہیں چھوٹی سی چھنی لگی ہوئی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ جتنا بھی جیسے برطن وغیرہ دھولتے ہیں ان کی جو تھوڑی بہت کھانے پینے کی چیزیں ہماری پلیٹ میں رہ جاتی ہیں ہم گوش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے جالی کے اندر رہ جاتی ہیں اور یہ پھر میں جالی نکال کے اور اس کو ڈس بین میں ڈال کے جی جالی دھول جاتی ہے تو بلکل ایک دم نئے جیسا ہو جاتا ہے یہ جیسے دھولتا جا رہا ہے دیکھیں آپ کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں کیا کھالی یہ نا یہ جو ڈش ووش پاورڈر آتا ہے یہ ڈالا ہے اور اس کو سکوچ بریڈ سے اس کو ساف کر دیے دیکھیں کیسے نکھر کے بلکل یوں لگ رہے جیسے ابھی ابھی نیا آیا ہے جیسے ہی کلین ہوتا جا رہا ہے اسے اس کی شکل نکل آ رہی ہے یہاں سے بھی یہ دیکھیں اس نے سارا یہ دیکھیں کلین کر دیا ہوئے اور یہ دیکھیں چولے بھی ساف ہو چکے ایک طرف میرے پکانے کی بھی تیاری چل دی تھی پروسس چل رہا تھا تو اس کو میں نے بھولا کہ آپ مجھے پہلے چولے ساف کر دو تو پھر میں نے اپنا پکانے کا کام سٹارٹ کر دو جو تھوڑا بوترے گئے تو بس یہاں پہ میں یہ چولے بغیرہ لگانے کی تیاری کر رہی ہیں آج تو فیر ہوں اب مجھے واقعی میں اتنا دکھ ہو رہے مجھے یوں لگ رہے ہیں میرے نئے کچن کی پرانی پرانی لکھ آ رہی ہے ان چولوں کو دیکھیں مجھے میرے پرانے چولے یاد آ رہے ہیں میرے خیال سے آپ نے میری جو پچھلے پرانے گھر کی جن جن لوگ میرے سے شروع سے یہ اٹیش ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں انہوں نے میرے خیال سے میرا پچھلے گھر کی ویڈیو بھی دیکھیں ہوئے ہوں گی انہوں نے میری چولے بھی دیکھیں ہوئے ہوں گی تو تقریباً وہ چولے تو نہیں ہیں وہ چولے تو میں کسی کو دے دیئے لیکن یہ چولے بھی اس سے کوئی کم نہیں لگ رہے یہ سیم اسی کی لوگ آ رہی ہے بہرحال جیسے اللہ کی مرض انشاءاللہ وہ بھی صحیح ہو جائیں گے تو وہ بھی لگ جائیں گے اب میں دکھا ہوں وہ فائنل لوگ یہ دیکھیں یہ دھول گیا یہ دیکھیں مرکل آپ کو نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں اسے چمک گیا میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ چولے ان چولوں کی وجہ سے تو میں اتنی بے زہار ہوئی تھی یہ آپ نے میری تقریباً پچھلی ویڈیو میں کافی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ میرے پاس دوسرے چولے یہ جو سلپ کے اندر فٹ ہوتے ہیں تو یہ سلپ کے اندر فٹ والے جو چولے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ میں جب بھی اس کو ماچس لگاتی تھی تو ایک دم آگ بھڑک کے اوپر آتی تھی اور کبھی پھر ہے نا کافی ٹائم تک یہ ہوا کہ ہو جائیں گے صحیح ہو جائیں گے نہیں ہوئے تو پھر میکینک کو بلائیا ان سے بھی کروایا پھر وہ ہی تھوڑے دن صحیح رہے پھر وہ ہی تھوڑے دن کے بعد وہ ہی کام اس کا شروع ہو گیا ایک تو اوٹومیٹک جو سل تھا وہ اوٹومیٹک سسٹم بھی اس کا پتہ نہیں اندر سے تارے جل گئیں کیا ہو گیا تو اس کا اوٹومیٹک سسٹم بھی ختم ہو گیا ابھی دیکھیں اس کو ان چولوں کو لگے ہوئے بھی تقریباً میرے خواہد سے دو سال ابھی پورے نہیں ہوئے اور اتنی جلدی یہ چولے خراب بھی ہو گئے پھر اوٹومیٹک سسٹم بھی ختم ہو گئے اندر سے تارے بغیرہ خراب ہو گئے تو اور پھر جیسے ہی مارچس لگاتے تھے وہ بھڑک کے ایک دم سے آگ اوپر آتی تھی تو ڈر لگتا تھا کہ کہیں بچے کیونکہ بچیاں ماشاء اللہ تین تینے تو کوئی نہ کوئی کچنگ میں گستی ہیں تو ڈر لگتا تھا کہ چولے جلائیں گی تو کہیں اللہ نہ کرے خدا نہ خاصتا کوئی حاثہ نہ ہو جائے تو اس لئے پھر ڈر لگا تو وہ چولے ابھی نکال دیا ہوئے تو یہ چولا میری ساس نے پھر میں اپنے گھر سے وہاں سے بھیجا ان کے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا تھا تو میری ساس نے بولا کہ ابھی یہ والے چولے لگا لیں پھر جب وہ ان چولوں کو سائی کروا لے تھے نہیں تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی دوسرا بندوبست کریں گے تو ابھی فیلال میں نے آرزی طور پر ان چولوں کو رکھ دیا ہے لیکن اتنے کوئی بورے لگ رہے ہیں مجھے کبھی کبھی تو رونا آتا ہے ان چولوں کو دیکھ کے کہ میری ایک تو سلپ کٹنگ کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر میں نے اس طریقے سے یہ چولے لگا دیئے ہیں کیونکہ ابھی میرے پاس دیکھیں کوئی پلاسٹک وغیرہ کوئی موٹا والے جو فرش پر بچھانے والے پلاسٹک ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کے نیچے لگا لوں تو ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے جب تک فیلال اسی سے میں گزارہ کر رہی ہوں اور یوں لگتا ہے جیسے ان چولوں کو دیکھ کے وہ جیسے یوں لگتا ہے میرا پرانا والا کچھن میرے پر واپسی آگیا ہے تو بس یہ اسی طرح کی گلوک آتی رہتی ہے انشاءاللہ وہ چولے میری سبینٹ کو میں روز بولتا رہی ہوں کہ جو چولےوں کا کچھ نہ کچھ کروا دیں تو میں ان کو چولوں کو واپسی فیٹ کر دوں ابھی تو فیلال اسی سے گزارہ کر رہی ہوں بس یہ دیکھیں چاہیے میں دکھا رہی ہوں اوپر کی ساری صفائیاں تقریباً ہو چکی ہیں جالے بھی اس کو ڈنڈا مار کے اس نے اتار دیئے میں اور یہاں سے یہ اوپر کے جو کیبینٹ ہے ان کو بھی صرف کی جالی لگا گئے آپ کو شائن نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں تو بس یہ اوپر کی ساری صفائیاں ہو گئی نیچے کے کیبینٹ بھی تقریباً تو میں نے آپ کو دکھایا بھی اسی کو کھول کے اس کے اندر بھی میں نے کپڑا وغیرہ مار دیا ہوئے برطن کو سیٹ کر دیئے بس اب یہ جو تھوڑی بہت رے گئے بس یہ سلیپ وغیرہ صاف ہوں گے چولے صاف ہوں گے اور اسی طرح بس یہ پورا پروسس پورا ہو جائے گا یہ دیکھیں بیسن کی حالت یہ سب یہ میں آپ کو تو تھوڑا تھوڑا جیسے ہی ہوتا جا رہے شیئر کر رہی ہوں اچھا یہ دیکھیں جی کچھن کی صفائی کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ خالی صفائی میں ہی لگی ہوئی ہوں صفائی کے ساتھ ساتھ میرا پکانے کا پروسس بھی چلی رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے اسکول کھول چکے ہیں تو مجھ ان کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں جی آج کل سے تقریباً کل سے ہی آئیشہ بڑی والی جو ہیں ان کی اور آلیا سب سے چھوٹی ہیں ان کی طبیل صحیح نہیں ہیں کیونکہ بابی وائرس چلا ہوا ہے بخار کا مالیریہ کا وائرس زیادہ ہی چلا ہوا ہے تو دونوں بچیوں کی طبیل سیٹ نہیں تھی تو دوائی تو دلا دی تھی ڈاکٹر سے تو ڈاکٹر کی دوائی پی کر کے اور یہ لوگ اسکول چلی گئی ہیں تو میں نے سوچا آج بچوں کے لئے تھوڑا دلیا مسالے والا تھوڑا سا دلیا بنا دوں مسالہ رکھوں گی کم رکھوں گی تو بچیاں تھوڑی بیمار سی ہیں تو ان کو صحیح رہے گا تو یہ دیکھیں کہ بس یہ دلیا میں نے صبح صویرے اٹھتے کے ساتھ ناشتہ کرنے کے ساتھ ہی چڑھا دیا تھا تو وہ جو دلیا بزار میں جو کھلا ملتا ہے نا وہ دلیا ہے یہ تو اس کے اندر میں نے کیا کر رہا تھا کہ پونی پتیلی یہاں تک یہ جو آپ کو یہ نٹ دکھ رہے ہیں یہاں تک میں نے پتیلی پانی کی بھڑ لی تھی اس کے اندر میں نے لسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دیا تھا حلدی ڈالی تھی اور ایک پاو کے قریب مرپا چکن پڑی ہوئی تھی وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دی تھی تو یہ دیکھیں پک پک کہ یہ ایسا ہو چکا ہے چکن میں نے جو چکن کے پیس تھے وہ سارے نکال دیئے تھے اور چکن کا ریشہ میں نے کر کے اس کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چکن کا ریشہ کر کے میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب میں نے مسالہ اس کے اندر کچھ بھی شامل نہیں کیا مسالہ کی تیاری میں یہاں پہ الگ سے کر رہی ہوں میں نے اس کے اندر نہیں ڈالا ہے یہ الگ سے اس کی تیاری ہو رہی ہے تو بس یہ ایک چھوٹی سی پیاز میں نے اس کو کٹ لی تھی اور ادھا چمچ تیل کے اندر اس کو میں نے لال کرنے کے لیے گولڈن براؤن کرنے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے یہاں پہ میں نے ٹیمارٹر کاٹ لی ہے لسن ادرک نہیں ڈالوں گی لسن ادرک میں نے اس کے دلیے کے اندر بوائل کرنے میں ڈال دیا تھا بوائل کرنے میں میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں دلیے کے اندر حلدی، لسن ادرک، نمک اور چکن یہ چار چیزیں میں نے ڈال دی ہوئی تھی چکن کو میں نے نکال کے اور اس کا ریشہ کر کے دلیے کے اندر شامل کر دیا اب یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ مسالہ ہے اب یہ مسالہ بھون کے مسالے میں کیا ڈالوں گی گولڈن براؤن پیاس کروں گی جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گی اس کے اندر ٹیمارٹر شامل کروں گی سارے مسالے ڈال دوں گی مسالے میں حلدی، لال مرچی، دھنیا پورڈر، پساوہ چیزیں تھوڑا سا گرم مسالہ یہ تین چار چیزیں ڈال کے چار پانچ چیزیں چار پانچ چیزیں ڈال کے بس حلدی، نمک، لال مرچی، دھنیا پورڈر، یہ تھوڑا سا پساوہ گرم مسالہ ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ تھوڑا ٹیمارٹر گلنے تک رکھوں گی بھون جائے گا تو یہ میں دلیے کے اندر شامل کر دوں گی تو یہ میرا اچھا سا دلیا ریڈی ہو جائے گا اور یہاں پہ میں رات کے لیے تیار ہی کر رہی تھی یہ دکھا دوں میں آپ کو یہ کپڑا یہ میں دکھا دوں آپ کو یہ دیکھے رات کے لیے میں چانی کی ڈال اُبال رہی ہوں اس کو بھی مسالے والی اچھی سے بھون لوں گی میں تو یہ رات کا بھی کھانا میرا ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ میرا کچھن بھی تقریبا کمپلیٹ ہونے والے سفائے میں یہ دیوائے بھی اس نے دھولی ہوئی یہ دیکھے شائنگ مارٹی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے جی جب پورا کچھن میرا اچھے سے ریڈی ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھا دوں میں مسالہ ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ تھوڑا ٹھیک ہے مارٹر گلنے تک رکھوں گی بھون جائے گا تو یہ میں دلیا کے اندر شامل کر دوں گی تو یہ میرا اچھا سا دلیا ریڈی ہو جائے گا اور یہاں پہ میں رات کے لیے تیار ہی کر رہی تھی یہ دکھا دوں میں آپ کو وہ کپڑا یہ میں دکھا دوں آپ کو یہ دیکھے رات کے لیے میں چھنی کی ڈال اُبال رہی ہوں اس کو بھی مسالے والی اچھے سے بھون لوں گی تو یہ رات کا بھی کھانا میرا ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ میرا کچھن بھی تقریب میں کمپلیٹ ہونے والے صفائے میں یہ دیوائے بھی اس نے دھولی ہوگی یہ دیکھے شائنگ مارٹر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے جی فائنل لوگ جب پورا کچھن میرا اچھے سے ریڈی ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھا دوں گی دیکھے ویورز یہ ہے میرے کچھن کی فائنل لوگ اچھے سے میں نے صفائے خود بھی تھوڑی بہت کر لیا تھوڑی میٹ سے کروا ہے جسے کہ میں نے آپ کو دکھایا دونوں نے ملکا اچھے سے کچھن کو کلین کر لیا ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اچھے یہ کیبینٹ جو ہے نا یہ ہائیڈرالک ہے یہ بند ہو جاتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کو اس طرح سے آپ پکڑ کے یہ چھوڑ دیں گے تو یہ خود با خود آٹومیٹک کھل جاتا ہے یہ دیکھیں اوپر سے بھی اچھے سے سب کلین ہو چکا ہے دیواریں وغیرہ جھاڑ جھوڑ کر لیا اور یہ دیکھیں یہ کی فین بھی اچھے سے کلین ہو چکا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ نیچے کے کیبینٹ وغیرہ ہر چیز میں نے کلین کر لی ہوئی ہے کھانا بھی الحمدللہ میرے کھانا بھی ریڈی ہو چکا ہے تو میں آپ کو میرے کھانے کی بھی دکھا دوں دلیا جو میں نے آپ کو بتایا ہے دلیا بھی میرا ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پہ میری ڈال بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکی ہے خوشبوش نہیں کوئی مزے کیا رہی ہے صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے بھی نہیں کبھی خیال لکھیں تو کھانا بھی میرا رات تک کا الحمدللہ ریڈی ہو گئے دلیا میں نے دوپیر کے لیے بنا لیا چھنے کی دل میں نے رات کے لیے بنا لی تو کام کے ساتھ ساتھ میرا کھانا پکانا بھی نمٹ چکا ہے بجی اب میں جاؤں گی فریش ہونے کے لیے اپنے آپ کو فریش کروں گی ٹھیک ہے جی ملتی ہو نیکس ویڈیو میں اگر آپ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے ویڈیو بنانے کے لیے کتنی محنت کری تو صفائق بھی کری اس کی بھی میں نے ویڈیو ساتھ ساتھ بنائی کھانے میں کیا بنایا ہے یہ بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے تو یہ میرے لیے ڈبل ٹاسک ہے صفائق بھی کرتے کرتے ویڈیو بنانا اور پھر کھانا بھی بنانا اور صفائق بھی کرنا صفائق کے ساتھ ساتھ ویڈیو کا بھی کرنا تو میرے لیے بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے تو پلیز میری محنت کو ضائع مت ہونے دیجئے تو میرے چینل کو سبسکرائب پڑ دے اگر کچھ بھی اچھا لگتا ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور سبسکرائب لازمی کر دیں اس سے میری حصلہ افضائی ہوگی مجھے آگے بڑھنے میں حمد ملتی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ